یونیورسٹی گریجویٹ، یونیورسٹیز کا جامعات کا کام جو ہے وہ تحقیق کرنا ہے اور تحقیق کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے ہمارے سٹوڈنٹس ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ اور انالیسز جو ہے اس کی ان بلڈ کے بیبیلٹیز ہونی چاہیے ہر چیز کو تجزیاتی نگاہ سے دیکھنا اس بات کا منع ہے کہ سنی سنائی بات کو یقین نہیں کرنا تو سنی سنائی بات پر یقین کیے بغیر خود ہر چیز کی تحقیق کرنی ہے اور آج کے دور میں تو یہ بات ہمیشہ سے ریلیونٹ تھی یہ دین کا حکم ہے لیکن آج کے دور میں جتنی ریلیونٹ ہے جس کی ریلیونس ہے شاید کبھی نہیں تھی ہمیں سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ جھوٹ اور غلط بیانیاں ملتی ہیں چاہے وہ سائنس کے بارے میں ہو چاہے مذہب کے بارے میں ہو ایسے ایسی چیزیں اختراع کر لی جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا چاہے علوم و فنون کے بارے میں ہو یا کسی شخص کے کردار کے بارے میں ہو لوگوں کے اوپر بیجا تنقید اور غلط جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور ہم میں سے اکثریت کی یہ کمزوری ہے تینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں پہلے بھی سنا تھا تو ٹھیک ہے یہ آدمی کرپٹ ہوگا سنا تھا کہ یہ ادارہ خراب ہے تو یہ شاید ایسا ہی ہوگا سنا تو سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا as a university graduate you are required to analyze and then get the research based finding اور اگر آپ کے باس time نہیں ہے then don't believe in any such thing which is wrong that could lead you to wrong paths اور آپ غلط فیصلے کر سکتے ہیں research کیجئے تحقیق کیجئے آپ بحیثیت ایک شہری آپ نے کل کو بہت اہم فیصلے یہ بھی کرنے ہیں جہاں بہت سے اپنے ذات کے بارے میں یہ بھی ہماری ذات کو سب سے زیادہ impact کرتا ہے کہ ہم نے اپنے لئے ایک political government سننی ہوتی ہے کسی party یا کسی party leadership یا کہ اپنے لئے نمائندہ اور government کو لوگوں کو in place کرنا ہوتا ہے جنہوں نے جا کے جن کا کام ہے کہ عوام کی خدمت کریں آپ کو ترہ ترہ کے loud claims ملیں گے party A یہ کہے گی کہ میں سب سے اچھا ہوں party B یہ کہے گی کہ نہیں ہم سب سے اچھے ہیں party C یہ کہے گی کہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں تو بجائے اس کے کہ زبانی claims پہ آپ یقین کریں do some research before making a final decision دیکھئے کس کو کب کب موقع ملا اور اس کو جب موقع ملا تو پھر اس نے کیا کردار ادا کیا ملکی معیشت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے لوگوں کے روزگار اور لوگوں کی livelihood میں دیکھئے کہ کب کب پاکستان بہتر ہوا economy بہتر ہوئی GDP growth rates بہتر ہوئے آج کی دنیا میں موتبر جگہوں سے facts حاصل کرنا نسبتاً بہت آسان ہے google پہ اور worldwide web پہ آپ کو United Nations کے statistics State Bank of Pakistan کے آپ کو statistics آپ کو Bureau of Statistics کے آداد اور شماریات ملیں گے آپ ان کے اوپر اپنے فیصلے کیجئے دیکھئے کہ کب جامعات بنی کب تعلیم میں بہتری ہوئی کب motorways بنی کب باقی بہتریاں جو ہیں پورے ملک میں آئیں ہیں پوری دنیا میں آئیں اس کے مطابق اپنے فیصلے کیجئے بجائے اس کے کہ جور social اور میں نے آپ سے جو پہلے بات کی ایک بہت اہم ورچو کہ حسن اخلاق اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو کچھ سالوں سے social media پہ بدتہذیبی کا بدتمیزی کا ایک کلچر پروان پڑھ گیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچائیے try to understand other's point of view tolerance پیدا کیجئے اگر کسی کے سیاسی یا کسی قسم کے خیالات یا مذہبی خیالات یا مسلک یا دین یا کسی بھی حوالے سے اگر کسی کے خیالات ڈیفرنٹ ہیں تو اپنے آپ کو اس کے شوز میں رکھ کے دیکھئے اور اس کے مطابق دیکھیں کہ اگر یہ اس کی رائے مختلف ہے تو اس کی بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں بجائے یہ سمجھنے کے دوسرا اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور آپ سچے تو ہمیشہ برداشت کے اور understanding others point of view کے روئیے اپنائیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 2013 سے 2018 جب وفاقی وزارت تعلیم کی ذمہ داری میرے ناتوان کندوں پہ تھی تو اس وقت ملک میں ہم نے ایچ ای سی کے ذریعے ہائر اور ٹرشری ایڈوکیشن کی جو فنڈنگ ہے وہ تقریباً تین گناہ بڑھا دی تھی اور چونتیس عرب سے ہر سال اضافہ کرتے ہوئے آخری سال ایک سو بیس عرب روپے سالانہ پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اور بدقسمتی سے دوہزار اٹھارہ کے بعد وہ فنڈنگ آدھی کر دی گئی ساٹھ عرب کے قریب اور یونیورسٹیز کو اس کی مشکلات بھی ہوئیں لیکن بہرحال اب پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس فنڈنگ کو بڑھائیں حالانکہ ملک اس وقت بہت فائنینشل اور فسکل پرابلمز میں ہے لیکن اس کے باوجود اس کو بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے اور ون آف دو فیو ایڈیاز جس میں زیادہ فنڈنگ اس ساٹھ کی گئی تھی اس بجٹ میں وہ ایڈیوکیشن تھی اور انشاءاللہ یہ سرسلہ بہتری کا چلتا رہے گا مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ آج ویمن جنیورسٹیز جو ویمن آنٹرپرنورشپ میں ویمن لیڈرشپ میں اور ویمن ایمپاورمنٹ میں ویمن ایڈیوکیشن میں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہیں ان کی انرولمنٹ بڑھی ہے آپ اپنے ہی یونیورسٹی کو دیکھئے جب یہ کالج تھا تو اس میں محدود پروگرامز آفر کیے جاتے تھے آج یونیورسٹی بنا ہے نیا کیمپس دیا گیا ہے نئی زمین یہاں دی گئی ہے اس پھیل رہا ہے ایک فیکلٹی آپ کی یہاں آ گئی ہے بہتری لائبریری یہاں بن گئی ہے فیکلٹی کے لیے یہاں پہ کچھ گھر بن گئے ہیں اور امارات بنی ہیں تو اس سے توسیح مل رہی ہے ایکسیس ٹو ایڈوکیشن بہتر ہو رہا ہے اور مجھے اس چیز میں بھی خوشی ہے اور اعزاز حاصل ہے کہ یہ ہمارے دور میں دوہزار تیرہ میں یہ جامعہ بنائی گئی تھی بلکل اسی طرح جس طرح پاکستان کی پہلی پاکستان کی پہلی ویمن جنیورسٹی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں نیا نواز شریف نے فاطمہ جناب ویمن جنیورسٹی بنایا تھا اس سے پہلے بچیوں کے پاس کوئی ایسی آپشن نہیں تھی کہ ویمن جنیورسٹی میں وہ جا سکے آج ملک کے اندر جو سترہ جنیورسٹیاں کام کر رہی ہیں بیشتر پی ایم ایل این کے دور میں بنی ہیں اور انتہائی شفافیت سے بنی ہیں اور ان جنیورسٹی کی وجہ سے ہماری ویمن ایڈوکیشن الحمدلہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے انہیں پروجیکٹس بھی یہاں پہ آپ اگر اپنی جنیورسٹی کو بھی دیکھیں تو آپ کو بیشتر پروجیکٹس بیشتر رکوم دوہزار اٹھارہ سے پہلے کی مختص کیوی ملیں گی جو بعد تک بنتی آئیں بلکہ جو چیز نے ایک سال میں یا دو سال میں بننا تھا اور پہلے کی روایت یہ تھی کہ دو سال کی بجائے ڈیر سال میں بن جایا کرتی تھی وہ چار چار سال تین سال بعد مکمل ہوئیں کیونکہ سلو ریلیزز تھے اور ایشوز تھے گورنمنٹس کی طرف سے لیکن الحمدللہ دوہزار تیرہ سے پہلے یہ اس نئی کیمپس کا بھی الوکیٹ ہونا پرانے کیمپس میں بھی امپرویمنٹس ہونا اور آج جہاں پہ جتنی بھی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز بیٹھے ہیں جو ساؤت پنجاب اور ملتان میں دیر میکنگ ای ڈیفرنس تو یہ بھی دوہزار آٹھ سے تیرہ تک پی ایم ایل ایم کے سبائی حکومت کے دور کی یادگار ہیں یا دوہزار تیرہ سے اٹھارہ میں سبائی یا وفاقی دور کی یادگار ہیں اور انشاءاللہ یہ ایڈوکیشن سے کمیٹمنٹ ہی ہماری سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے کیونکہ اینی کنٹری اور پاکستان خاص طور پر ڈیموگرافیکلی وی ایر بلیسٹ کہ وی ایف ینگ پیپل لائکیو آج دنیا میں نیگٹیو گروتھ کنٹریز ہیں وہاں پہ ینگ پاپولیشن کم ہوتی چلی جا رہی ہے